ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ نا گزیر وزیراعظم نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی دہشت گردوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ سزاؤں سے متعلق قانونی سکم دور کرنے کے لیے قانون سازی ہوگی کسی کو ریاست کے رٹ چیلنج نہیں کرنے دی جائے گی وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلین کی اپیکس کمیٹی اجلاس میں بڑے فیصلے تمام سٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے مہم کو دبارہ متحرک کرنے کی منظوری شہباز شریف نے کہا سفارتی کابشوں سے دہشت گرد تنظیموں کی بے خقنی کریں گے فورم نے آدھا کیا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے چینی شہریوں کے لیے فول پروس کیروڈی یقینی بنانے کے اقدامات کا جائزہ متعلقہ محکموں کو نئے ایسو پیس جاری کر دیا گئے اجلاس میں سرویسیز چیفز تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت ہم نے ہر معاملہ فوج پر چھوڑ دیا جو خطرناک راوش ہے صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بریوزیمان نہیں ہو سکتی سیکیورٹی ریاست کے صرف ایک ادارے پر چھوڑنا فاش غلطی ہوگی ہم سب کو ذمہ داری لینا ہوگی وزیراسم کا نیشنل ایکشن پلان ایپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کہا نرم ریاست کبھی سرماکاروں کا اعتماد بحال نہیں کر سکتی ہم سب نے مل کر دشتگردی کو کچھ علنا ہے ریاست کی عملداری کو نافذ کرنا ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے ہمیں طاقت کے تمام اناثر کے درمیان ہم آنگی کے ضرورت ہے قومی بیانی کو داگدار بنانے کی مہم کو ناکام بنانا ہوگا دشتگردی کے خلاف کامیابی کے لیے سیاسی اور محصبی طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا پائردار ترقی کے لیے ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ضروری ہے امید ہے سبائی حکومتیں اپنا اپنا کردار ادا کریں گی قسمتی کے ساتھ یہ ہماری ساری انٹیلیجنس ایجنسیز کا گروس فیلئر ہے کہ آج ہمارا دوست ملک چین آکے ہمیں یہ کر رہے پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا فیوچر انویسمنٹس یہاں پہ خطرے میں ہیں میں دیمانڈ کروں گا اپنے سپاہ سالار سے جنرل آسم منیر صاحب سے اور فورمیشن کمانڈر صاحبان سے کہ امیجیٹ کور کمانڈر کانفرنس فورمیشن کمانڈر کانفرنس اس پہ بلائی جائے اور اس انٹیلیجنس فیلئر کو ڈریل ڈاؤن کیا جائے کہ یہ کیوں ہوا ہے انٹیلیجنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے پوچھا جائے قومی آسمیلی میں آپوزیشن لیڈر عمرہ یوب کا سوال چینی شہریوں کی سیکیورٹی پر کانفرنس بلانے کا مطالبہ کہا چین کے جانب سے سیکیورٹی خطشات کا اظہار تشویش ناک ہے سی پیک پاکستان کے لیے اہم انصوبہ ہے ملکی سالمیت کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا نیپ کے میگا کرپشن کیسز بند کرنے پر بھی تنقید پی تی آئی رہنماؤں اور ارکان پر مقدمہ درج کرنے کی بھی مضمت آئی جی پنجاب کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ خاجہ صاحب آپ یہاں بات کرتے ہیں میں رونا آتا ہے وہ آپ نے آئی جی کا سو آئی جی آئی کے بارے میں پڑھا ہوئے سننے ہوئے کہ پیسے لے کے آپ نے الیکشن لڑا خاجہ صاحب ہم عمام کے بوٹ لے کے آتے نہیں آتے یہ الفاظ ہم ایکسپنج کرتے ہیں مستیخیل صاحب آپ پرانے پارلیمنٹیرین ہیں ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج کرنے پڑے ہیں نتیہ ہم کراس کر کے یہاں پہنچے ہیں سنا اللہ مستیخیل ایمین ای قومی اسمبلی میں ناظر با الفاظ کا استعمال سنیتہ ہاتھ کاؤنسل کے سنا اللہ مستیخیل پر ایوان کے درواز سے بن بجٹ سیشن کے لیے ایوان میں داخلے پر پابندی لگائے گئی سنا اللہ مستیخیل نے سارے خیال کرتے ہوئے نامناسب الفاظ کا استعمال کیا حکومتی ارکان سیخ پا خواتین کی بنارہ بازی سنیتہ ہاتھ کاؤنسل کے جمشت دستی اور لگی ارکان میں ہاتھا پائے کی کوشش سیکیورٹی الکاروں کو ایوان میں آنا پڑا پیپرز پارٹی کے آگا رفی اللہ نے بیچ بچاؤ کر آیا سنولہ مستیخیل کے ناظر با الفاظ پر خواتین ارکان سپیکر چیمبر میں چلی گئی سپیکر قومی اسمبلی نے سنولہ مستیخیل پر پابندی کی تحریک کی منظوری لی آیا صادق نے کہا میرے پاس الفاظ نہیں ایسے واقعے کی کیسے مضامت کروں خواشو آصف کا ریمارکس پر جواب دینے سے گریز کہا ایوان کا معاملہ ایوان میں ہی حل ہونا چاہیے سنیتہات کاؤنسل کی زرطاج گل کا کہنا ہے ایسے الفاظ کو سپورٹ نہیں کرتے سنولہ مستیخیل کی زبان پھسل گئی تھی وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں سنیتہات کاؤنسل مقصود نشستوں کی حق دار نہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا کہا چوبیس دسمبر کی ڈیڈ لائن کے باوجود سنیتہات کاؤنسل نے مقصود نشستوں کی فیرستے جمع نہیں کرائیں سپریم کورٹ کا فل کورٹ چوبیس جون کو مقصود نشستوں کا کیس سنے گا نواز شہباز زرداری فضل الرحمن اپنی جیبوں سے ایک ہزار عرب دیں پاکستان کا کرز اتانے ایم کی ایم کے مصطفیٰ کمال کی تجویز قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا نواز شریف، راویند محل، لندن فلیٹس، زرداری کیپی، بلاول ہاؤسیز بانی پیچھائی، بنی گالا پاکستان کے کرز اتارنے کے لیے دیں باقی سب عمرہ بھی اپنا حصہ ڈالیں ارکان پارلیمنٹ اپنا پچیس فیصد حصہ کرز اتارنے کے لیے دیں امیر قیادت علامتی حصہ ڈالے گی تو عوام اپنے کپڑے بیچ کر ملک کا کرز اتار دیں گے لوگوں کو آپ دیتے کیا ہیں؟ ان سے اتنا بھاری ٹیکس لیا جا رہا ہے قومی اسمبلی بجٹ اجلاس میں پی بس پاچی کے ارکان کی شرکت بائیک آٹ ختم کر دیا گیا ہر چیز پر ٹیکس لگا رہے ہیں وہ وقت دور نہیں جب قبر پر بھی ٹیکس لگے گا اب بھی آئی ایم ایف کو اس کا پتا نہیں سینیڈر فاروق اچ نائی کا کہنا ہے آئی ایم ایف کے دباؤ پر ہر چیز پر ہی ٹیکس لگایا جا رہا ہے شیری رحمان بولی دودھ پر سیز ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے اس پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی نون لی کے سینیڈر انوشے رحمان بھی ایف بی آر رکام پر برس پڑیں کہا بازار جایا کریں دودھ اور مرکی خریدا کریں آپ یہ چیزیں خریدیں گے تو آپ میں ہمدردی پیدا ہوگی کیا ایف بی آر کے آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ باندھی ہوئے ہیں کیا سارے ٹیکس پنچ آپ کے لیے ہیں سینیڈر کی قائمہ کمیٹی کا گرما گرم اجلاس بچوں کے دودھ پر اٹھارہ اور سٹریشنری پر دس فیصد سیلز ٹیکس کی تجویز مسترد کمیشنرز ڈیسیز اور ایسیز ہفتے میں ایک دن عوام کے لیے مختص کریں اسپطالوں اور سکولوں کا باقاعدگی سے وزٹ کریں وزیر علا پنجاب کی ہدایات مریم نواز نے کہا عید پر صفائی کا جو میار قائم کیا گیا اسے ہر صورت قائم رکھنا ہوگا فیول پرائز کم ہونے پر کرائیوں میں کمی کا ریلیف عوام کو ملنا چاہیے تھا محرم الحرام فلڈ اور ممکنہ بارشوں کے پیشے نظر پیش کی انتظامات کیے جائیں ملاور زخیرہ اندوزی ناجائز منافع خوری کے خلاف پنجاب انفورسمنٹ آثورٹی بنانے کا فیصلہ جماعت اسلامی کا لڈ شیڈنگ اور بھاری بلو کے خلاف احتجاج کا اعلان حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں آئی پی پیس کا بوجھ غریب برداشت کر رہے ہیں بجلی بلز نہیں بم گرائے گئے آور بلنگ کی جا رہی ہے بجٹ میں عوام پر مزید ٹیکس لکاتیا کیا جو ٹیکس نہیں دیتے وہ مرات لیتے ہیں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خوشک رہے گا شیمال مغربی بلوچستان خیبر پختونخواہ جنوبی پنجاب زینی سندھ اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی کے ساتھ بارش کا امکان کراچی میں بھی چوبیس گھنٹے کے دوران ہلکی بارش کی پیش گوئی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سپر ایٹ مرحلہ میگا ایونٹ میں بھارت کی ٹیم اب تک ناقابل شکست بنگلہ دیش کو پچاس رنز سے شکست دے دی ایک سو ستانوے رنز کے حدف کے تاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم ایک سو چھالیس رنز بنا سکی نجم الحسین شانتو چھالیس رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے بھارت کے کلدیپ یادیو نے تین شکار کیے عرش دیپ اور بمرا کی دو دو وکٹیں دوسرے میچ میں افغانستان کا افغانستان کو جیت کے لیے ایک سو انچاس رنز کا حدف رحمان اللہ گرباز ساتھ اور ابراہیم زادران نے کامننس کے ایننگز کھیلی پیچ کمنز نے تین ایڈم سامپا نے دو جبکہ مارک سٹون اس نے ایک وکٹ حاصل کی حدف کے تاقب میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری باور آزم سمیت چھے قومی کرکیٹرز کانیڈا ٹی ٹوانٹی لیگ میں حصہ لیں گے شاہین، رزوان، افتخار، آمیر اور آصف علی کا مختلف ٹیموں سے معاہدہ پی سی بی کے این او سی کا انتظار یورو کم میں نیدرلینڈس اور فرانس میں کڑا مقابلہ دونوں ٹیموں کے ایک دوسرے پر تابر توڑ وار میچ برابری پر ختم کوپا امریکہ کے افتتاحی میچ میں لائیون المیسی کی ارجنٹینہ کا بول بالا کینیڈا کو ہرا دیا اور لندن میں فیشن کی رنگینیاں اور اوچ پر موسم بہار کے ان لت نئے فیشن آڈیاز کی نمائش